محترمہ سہرہ بانو صاحبہ آپ بات کرنا چاہیں گے آپ کی شائز ہے ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں صبح کرنا چاہتے ہیں شکریہ سپیکر صاحب زیادہ اتنا بڑا سانے میں تھوڑی سی مطلب اس کے اوپر وہ کہوں گی نا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ جانے کب کون کسے کافر کہہ کے مار دے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے میرے بھائی صلاح الدین صاحب نے ابھی سپیچ میں کہا کہ بائیس کلوڑ عوام میں سے بائیس کلوڑ عوام محفوظ نہیں ہے پاکستان کا کوئی شہر محفوظ نہیں ہے تو میں ان کے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ محفوظ ہے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے ہماری عدالتوں کے فیصلے محفوظ ہیں کوئی اور محفوظ ہو یا نہ ہو تو سپیکر صاحب میں جو کل سانے ہوا ہے اس کی میں بہت زیادہ افسوس ہے میں مزمت لفظ اس لیے نہیں استعمال کروں گی کیونکہ یہ جہاں جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر عوام کے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے پاورفل سمجھا جاتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے بھی اگر مزمت جیسا لفظ استعمال کروں تو وہ مزمت مجھ میرے اوپر بنتی ہے اب مزمت نہیں میرے خیال میں مرمت کی ضرورت ہے تو سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر یہ جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک نے ذمہ داری قبول کی دوسرے نے ذمہ داری قبول کی تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سہولت کار کون ہے کل نوٹے زہی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بہت عزت و احترام کے ساتھ اب ان افغان بھائیوں کا میں بھائی نہیں کہہ رہی اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہر کسی کو برادر بنایا ہو رہا ہے یا تو گوڈ نیبر ہوتا ہے یا بیڈ نیبر ہوتا ہے یا بھائی بھائی نہیں ہوتا تو ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کا انخلاء یہاں سے کر دینا چاہیے ابھی مجھے نہیں پتا میری سیند گورنمنٹ کیوں اتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے کہ کراچی پریس کلپ میں وہاں پر افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے اور باقاعدہ دھنکیاں دی گئے لاسٹ آئے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ لاسٹ بڑی عید کے پہ ہم لوگ جو راستہ میں لے کر گئی ہوں کہ مجھے ہائیوے سے نہ گزگر نہ پڑے کیونکہ وہاں پر افغانیوں نے دنگا مچایا ہوا تھا تو یہ تو ہم لوگوں نے خود کیا ہے اور اب جتنی تعداد برطاتے ہیں اب تو ان کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں پر جوان ہو گئی ہے اتنے تو وہ ہیں ہی نہیں تو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو ایک انانسمنٹ سنتے ہیں کہ اکسیجن کی کمی کی صورت میں ماسک آپ کے سامنے گر پڑے گا جھٹکے سے کھینچ کے ناک اور مو پہ رکھ لیجئے اپنا ماسک پہننے کے بعد دوسروں کی مدد کیجئے ہزاروں دفعہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں لیکن یہ اس کو اگر ہم اپنے آپ پہ لاغو کر لیں کہ پہلے اپنا ماسک پہنیں پھر دوسروں کی مدد کریں مجھے نہیں پتا ہم لوگ کیوں خدا خدمتگار بن کے دوسروں کی مدد کرنے چل پڑتے ہیں اب اتنا سارا کچھ کہنا تھا لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سب کسی کی کوئی جذباتی تقریر بھی ہوئی کسی نے ایسے بھی بولا تو وہ سب گڑ مٹ ہو گیا لیکن پلیز میں وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا یہ جنگ جو بھی ہیں ملکوں کے بیچ میں کہاں جا کے ختم ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ وفا کے ہیں نہ جفا کے ہوتے ہیں یہ سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں ہٹلر سے لے کر آپ امریکہ جو افغانستان جنگ میں گیا آپ اس کو دیکھ لیں اور ہم لوگ جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں یہ سب انا کی جنگ ہے تو یہ کب ختم ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک پچتر سال ہو گئے ہیں ابھی تک ہم کوئی پولیسی ہی نہیں مرتب کر سکے میں نے تو بچپن سے لے کر اب تک جو ایک ہی پولیسی مجھے پتا ہے کہ آنیسٹی is the best policy پھر یہاں پر آکے پتا چلا ہے کہ اور اور پولیسیز بھی ہوتی ہیں اگر صرف اسی کے اوپر عمل کر لیں تو کافی حد تک یہ معاملات اور یہ چیزیں سب سدھر جائیں اور ادارے بہت محترم ہیں میں تو اپنے الفاظ کا چناؤ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ بہت اچھے طریقے سے میں وہ بات کر لوں لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یہاں پر تو اداروں کو تو مندر کا گھنٹہ سمجھ لیے جو اٹھ رہے بجا کر جا رہا ہے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک کہاں سے مضبوط ہوگا یہ ملک بیسے بھی ایک فیڈیٹن یونٹ ہے فیڈریشن ہے ہماری فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی تو کیسے ملک مضبوط ہوگا اور میں جو فیصلے کرنے والے ہیں یا اپنے ادارے ہیں بسد احترام ان سے بھی ریکوست کرتی ہوں کہ اب یہ سارا بوجھ ان سیاستدانوں کے کندوں پر ڈالنا چاہیے تاکہ یہ بھی جو بھی سیاہ سفید یا جو بھی غلط سلط ہوتا ہے ساری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئے کیونکہ جس وقت چودری نصار صاحب نے پچاس ہزار آئی ڈی کارٹ کینسل کیے تھے تو محمود عجقزائی صاحب نے بہت شور مجھایا تھا کیونکہ ان افغانیوں کو کارٹ دلائے تھے کیونکہ ان کے حلقے میں تھے ان کے ووٹرز تھے اور کراچی میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان کی بستیوں کو ریگوریز کروایا گیا ہے اس لیے کہ الیکشن لڑنے اور پتہ نہیں کون سا خلاف وطہ کرنا ہے جو کہ ان کے ووٹ چاہیے تو مجھے بتائیں کہ اب ان چار پانچ لوگوں کے یہ مٹی بھر لوگوں کے فیصلے ہم پہ کیوں مسلط ہوتے ہیں بائیس کروڑ عوام کا کیا قصور ایک طرف آپ مہنگائی کی ہم لوگ چکی میں پس رہے ہیں اوپر سے دہشت گردی ایک روٹی کھا لیں گے لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ جو باپ بھائی بیٹا گھر سے باہر گیا ہے وہ سلامت واپس آ جائے گا اور آئیم سوری میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتی ابھی مہنگائی 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 پہ بات ہو رہی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ مجبوری ہوگی ان کی چہتر کی کابینا چلیں کابینا تو 38 کی ہوگی باقی ایسے پی ایم یہ وہ یہ سارا تام جام یہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دودھ کیوں نہیں دین دی آپ نے کٹے کی رسی کم کریں تو دودھ تو سارا کٹا پی جاتا ہے تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا مطلب ٹیکس میں دوں میں تو پرسو ایک تیشو کے باکس کے پیچھے 27 روپیز ٹیکس دیکھ کے میری آنکھیں گھل گئیں بہت عرصے سچار سال سے میں یہاں پر ہوں اتنا گروسری وغیرہ پہ توجہ نہیں دی تھی ایک تیشو باکس پہ 27 روپے ٹیکس دے رہی ہوں ٹیکس جاتا کھا ہے میرا تو پلیز یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس دہشت آپ نے کہا کہ اس کی کوئی وہ بھی بتا دیں کہ یہ جب تک احساس محرومی نہیں ختم ہوگا اس ملک سے دہشتگردی نہیں ختم ہو سکتی سب سے پہلے اس احساس محرومی کو ختم کریں انصاف اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ دہشتگردی پہ ختم ہو جائیں گے پلیز کسی دوسروں کی جنگ میں ہمیں نہ جھوکیں اور ابھی انہوں نے کہا کہ بیرونی آقاؤں ارہی تو شروع سے ہم بیرونی آقاؤں کے اس میں ہیں ہماری سیریز تو وہاں سے اپروف ہو کر آتی ہیں امریکہ نے اجازت دے دی ہم رشیہ سے تیل لیں گے امریکہ یہ تو سب گولڈن ایکلز کے بچے ہیں ہم تو آجوج موجود ہیں ہماری زبان تو ان کو سمجھ نہیں آتی آگے بیٹھنے والوں کو ان کے سارے جتنی بھی ہیں اولادیں یہ وہ سارا کچھ باہر سب فیصلے وہاں سے ہوتی ہیں ان کی اجازت کر جاتی ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں تو پلیز مطلب ایسے وہ نہ کریں میں بالکل میں نے تنقید کرنا چاہتی کیونکہ اپوزیشنل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات پر ٹانگ کھینچی جائیں اب یہ موقع ایسا ہے کہ مل بیٹھ کے یہ سب چیزیں کرنی چاہیئے اور جیسے کہ مولانا عصد صاحب نے بولا کہ یہ جو پالیسیز وغیرہ یہ وہ ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی وہ پندرہ بیس لوگوں کو پتا ہوتا ہوتا ہوں باہر جا کے وہ پوچھتے ہموں کھلا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ نیشنل پالیسی ایک دفعہ میں نے ایک سیکیورٹی پہ مجھے بلایا تھا اور جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا اس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا بائی کورٹ کیا تھا انہوں نے وہ باہر آ کے میں نے بیان کی پھر بہت کلاسوی میری اس کو لبو لباب میں نے جو سمجھا تھا وہ یہی تھا کہ پالیسی آپ کا مطلب کیا ہے اب اس پالیسی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشی استحقام ہوگا تو وہ ملکی استحقام بھی ہوگا یہ کس کو نہیں بتا کہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو جب میں نے آ کے وہ پالیسی کو اپنے الفاظ میں واضح کر کے بتایا تو اگر آپ کہیں گے تو بتا دوں گی دوبارہ کہ اس وقت کیا پالیسی بتائی تھی ایک زیک جو میں بتا رہی ہوں آپ اس کو سامجھ لیجئے کہ گیس کے ہیٹر بند کیجئے پیچھے سے وال بند کر دیجئے گا بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیے گا باہر جاتے پہ دروازے کو کنڈی لگا لیں بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ مت لگائیں تمام دوائے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ایک بھولی تھی تبیت زیادہ خراب رہتے ہیں دوکٹر سے رجوع کریں یہ پالیسی تھی وہ پالیسی جو ہمیں پتہ ہے جو کہ ایک عام میں گردار خاتون مجھے بھی پتہ ہے کہ گھر میں کوئی سکھ شانتی ہوگی تو بچے بھی سب چیزیں صحیح ہوگی گھر میں یہ ہوگا یا بچوں کو جس طرح وہ کروں گی تو چوری جھکاری بھی ہوگی اور کہاں بھی نہیں چلے گا یہ کونسی پالیسی ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مطلب یہاں پر سپیکر صاحب مطلب آپ یقین ہی کریں آپ یہاں پر آتے ہوئے شرم آتی ہیں مطلب آکے تھوڑا سا بس اس طرح ہوکے یوں کر کے بیٹھے کہ احترام ہے آپ کا ہے میرے ساتھی بیٹھے میں سیوان کا ہے کیونکہ میں یہاں پر آئیت بھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ مسجد کے بعد سب سے مقدس نگاہی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر کس طرح کیا چال رہا ہوتا ہے مہنگائی کے بارے میں مسلمان یاری سر جوڑ کے بیٹھے میں ہم مہنگائی پر قابو پائیں گے اوہ چھہتر بندے بٹھائے تو ان میں ایک بتاؤ نہ حل کہ مہنگائی کا بتائیں نہ کہ مہنگائی کیسے قابو ہوگی وہ کوئی بتاتے ہی نہیں ہیں اب وہ وزیر دفاع صاحب ہی نہیں ہیں ان سے تو بات کرتے ہیں وہ ویسے بھی جب وہ ہوتے ہیں تو سرس بتا رہی ہیں میری سٹی بٹی گھوم ہوتی ہیں کہ میرے موہ سے کوئی الفاظ نکلے تو میرا نام نہ رکھ دیں وہ پھر چھوڑوں گی نہیں یہاں نہیں میں باہر پوچھوں گی ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ اتتت زبانے ہیں تو تھوڑی عزت بچے ہیں ان بچوں کے لیے کہ بھئی وہ ماں کے لیے کوئی ایسے الفاظ بولیں تو اب وزیر داخلہ صاحب ہیں اتنا وہاں پر ہوا ہے وہ بہاولپور میں پارٹی کے لیے تقریر کر رہے ہیں بس کر دیں ابھی یہ کیا مطلب چل رہے ہیں اس ملک کے لیے خدا کے لیے رحم کر لیں اور اس مہنگائی مطلب عوام کا مطلب ایک پندرہ ہزار کماننے والا کیا کرے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کو جذبات بھڑکا رہے ہیں تو پھر وہ تو اس کو تو کوئی بھی غلط راستے پہ لگا لے گا قربانی دے دیں کہ وہ اپنے گھر بچوں کریں کہ لاؤ پچاس لاؤ پہ دو اور بتاؤ مجھے میں کہاں جا کے بم پھوڑوں میں پہلے معاشی اس طرح کام تو لے کر آئیں اپنے خرچیں کم کر دیں اپنا کٹ لگا دیں اُس دن وزیر صاحب جی ٹی وی پہ بڑی تیس فیصد پیٹرول کم کی ہے اور چار سال یہاں پر بیٹھے وقت اپنے پیسوں سے پیٹرول نہیں ڈالوارے تھے آئے تھے تو کہتے نہیں کہ ہم نہیں لیتے سب کچھ ہم نہیں چاہیے ہم نے سب کچھ نہیں لینا ہم سب نے عوام کے لیے وہ کرنے لیے عوام کہیں ہے ہی نہیں تو بس اور مطلب ایسا کچھ میں نے وہ تو نہیں کہنا تھا باقی آگا رفیل صاحب آپ بہت محترم ہیں وہ اتنے سینئر تھے تکلیف کا لفظ نہ استعمال کرتے بول دیتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے انہوں نے تو ایسے بول دیا تھا اور جنرل زیادزہ کی باقیات باقیات ان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں میں اور ڈیڈیز بوائے بھی ہیں یہاں پر بس ٹھیک ہے سپیکر صاحب بس مجھے یہی کرنا تھا کہ آپ پلیز مزمت بہت ہو گئی اب مرمت ہونی چاہیے اور یہ سب چیزیں ہمیں پتا چلنی چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اوپر الزام اس کے اوپر الزام اور یہ سب چیزیں واضح ہونا چاہیے خدا کے لیے بسادے اکرام افغان بھائیوں کو مجھے بولیں ہاتھ پکڑ کے بارڈر پر چھوڑ کر آمیں بارڈر فینس لگ رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا وہ سب کہاں پر ہیں کوئی بھی آگے وہاں پر کراچی کراچی تو ڈر لگتا باہر نکلتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ یہ سندھ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے بس شکریہ آپ انشاءاللہ پھر گفت شکریہ